عمران خان کے خلاف توشا خانہ کیس کا فیصلہ کرنے والے جج کی تنزلی کر دی گئے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے بولو پینسل مٹھائی کینسل میاں صاحب واپس آرہے ہیں جناب میاں جدو آئے گا نواز شریف صاحب کے جو گارڈز ہیں ان کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ جو ہے بتمیزی کی گئے بڑے واہیات قسم کے اشارے بھی کیے شباز شریف صاحب نے یہاں پہ کہیں بے کوئی گفتگونی کی کہ ایکچولی اس ساری چیز کے ذمہ دار اس وقت ہی سٹیبلکمنٹ تھی شباز شریف صاحب کے توپوں اور خواب کو پتہ کہ یہ اور ہی ہوتے ہیں اور نہ تھا توپ اینج کر کے جانتا ہی نہیں ہے بچے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو فوراں کمرے سے باہر نکال اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس ویڈیو کے اندر بیسکلی جو لونڈا لپاڑا ہوتا ہے وہ بچارہ کتنی جلدی خوشیاں منانا شروع کر دیتا ہے اتظار نہیں کرتے مٹھائیاں وڈرنا شروع کر دیں پہلے بھی کئی دفعہ یہ آج کل وہ وقت ہی بڑا برا چل رہا ہے کہ ایک منڈ میں مٹھائیاں آرڈر کر دیتے ہیں بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں کہ بھئی چیز کو مچیور ہونے نے دیں اس کے بعد کوئی بھنگڑے بھونے ڈال لیں لیکن ہوتا نہیں ہے اس طرح پتہ نہیں کیا بجا ہے آج کل چاہید خوشی کی خبریں نہیں آ رہی تو جو بھی چھوٹی مٹھی کوئی پھل جڑی بھی ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ لو جی روشنی آگی روشنی آگی چلیں ٹھیک ہے بہرحال معاملہ کیا یہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ میں تفصیل سے شیئر کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویس کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا آٹھ لاکھ سبسکرائبرز کا ہمارا ٹارگٹ ہے اور ہمارے جو پہلے کے سبسکرائبرز ہیں میں خاص طور پر ان کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں سے بھیج ہوئے چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے آپ کی مزید مدد کی ضرورت ہے ہمارا ٹارگٹ ابھی بھی باقی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں ہماری مدد جو ہے وہ ضرور فرمائیں گے بڑی انٹرسنگ ڈیٹیلز ہے اند تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ سے اور مجھ سے ریلیٹڈ خبر یہ ہے اور اچھی خبر نہیں ہے وہ ہے جناب مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے جناب ہفتہ وار جو اعداد و شمار آئے ہیں اس کی تفصیلات کے مطابق جو مجموعی طور پر سالانہ بنیادوں پر جو شرح ہے مہنگائی کی وہ پچیس آشار یا تین چار فیصد ہے یعنی پچیس پرسنٹ سے بھی اوپر کی مہنگائی جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ پی ڈی ایم کے دور کے اندر یہ مہنگائی پنتالیس فیصد تک گئی تھی اب یہ کرتے کرتے ابھی بھی پچیس پچیس پرسنٹ کوئی کم مہنگائی نہیں ہوتی بہت زیادہ مہنگائی ہوتی ہے اور خواجہ عاصف صاحب تو ایکچولی کل میرے شو کے اندر پرسوں میرے شو کے اندر موجود تھے اور اس میں انہوں نے قرار کیا کہ ہم نہیں دے سکے عوان کو ریلیف نہیں دے سکے اور ہمارے پاس دکھانے کے لئے کوئی سکور کارڈ نہیں ہے جو ہم شو کریں عوان کو تو یہ حقیقت ہے اس کے علاوہ راولپنڈی ملتان گجراولہ پشاور سمید ملک کے مختلف شہروں میں جو ہے بجلی کے بلوں کو لے کر بڑے سخت مظاہرے ہوئے ہیں جناب اور شہریوں نے احتجاج ان اپنے بل جلا دیے احتجاج کیا گیا سارفین کو یہ اس بات کا شکوہ ہے کہ ہمارے بڑے کم یونٹس آئے ہیں لیکن بل ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ آیا ہے بجلی کے بڑھتے بلوں کے خلاف احتجاج کی وجہ سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے دفاتر پر حملوں کے خدشے کے پیش نظر پولیس کی نفلی بھی وہاں پہ زیادہ کر لی اب آئیسکو نے راول پنڈی سٹی پولیس آفسر کو خط لکھا ہے کہ سارفین گروپس کی صورت میں آئیسکو کے مختلف دفاتر جا رہے ہیں آئیسکو کے ملازمین کو ڈیوٹی سر انجام دینے میں مشکلات ہے اور بے سکونی کا سامنہ ہے وہاں کراچی میں تاجڑوں نے بجلی کاٹنے کے لیے آنے والے کے الیکٹرک کے عملے کو مار کر بھگا دیا ہے اب دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ بجلی کی قیمتیں بہت اوپر جا چکی ہیں مطلب چالیس روز سے بھی اوپر جو ہے وہ بجلی کی پرائس جا چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اتنا احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے چاہے عمران خان صاحب کی گورمنٹ ہو پی ڈی ایم کی گورمنٹ ہو اور آبیسلی یہ تو نگران حکومت اس کو آئی ابھی جمہ جمہ چار دن ہوئے ہیں تو یہ تو ویسے ہی ابھی آپ کو کوئی ریلیف ویسے نہیں دے سکتی لیکن میرا خیال میں عوام کا احتجاج کرنا یہاں پہ ضرور بنتا ہے بلکل ہر صورت جو ہے وہ احتجاج ضرور کرنا چاہیے جہاں پہ احتجاج کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا اور اگر آپ نے ہمیں ملنے نہ دیا تو اٹک جیل کے باہر پیر والے دن سے جو ہے وہ دھرنا دینے لگی ہیں تو میں نے جب یہ خبر دیکھی تو مجھے ایک دم وہ دوزار چودہ کا مجھے دھرنا یاد آ گیا کہ دھرنا دینے کا علیمہ خان صاحبہ نے اعلان تو کر دیا ہے پتہ نہیں اس کے اندر بشرا بی بی آتی ہیں کی نہیں آتی پی ٹی آئی کے دیگر کارکون رہنما آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی بہن ہے وہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہیں وہ دھرنا دینا چاہتی ہیں لیکن وہ مجھے دھرنے کی ساری یادیں جو ہے نا ایک دم میری آنکھوں کے سامنے آ گئیں خیر میں نے کہا میں آپ صرف شیئر کر دوں کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے نئی مہدر پنچوتا صاحب عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے جناب گفتگو کرتے ہوئے لفٹ خراب جو ہوئی تھی نا کل انہیں بڑا سیاپا پایا ہے وہ میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ لطیف خوصہ صاحب جو ہیں ایک تو انہوں نے اور پاکستان طریقہ صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی یہ لفٹ جو بند ہوئی ہے اس کی تحقیقات جو ہے وہ کی جائیں پی ٹی آئی کے جانب سے باقاعدہ طور پر علامیہ جاری ہوا ہے اور اس میں کہا ہے جی وکلا کے لفٹ میں پھرسنے کی مضمت کرتے ہوئے صدر پاکستان صدر پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ معاملے کی فوری تحقیقات کروائیں پی ٹی آئی کا کہنا تھے قانونی ٹیم کو ہائی کورٹ کی لفٹ میں پنتالیس منٹ محصور رکھ کر حراسہ کیا گیا سو بیسکلی صدر پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان لفٹ بند ہونے کا جناب تحقیقات کریں گے کیسا ہے کیسی گل مطلب آپ نے صدر پاکستان کے عوضے کو کدھر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس کی تحقیقات کریں گے اور جب تحقیقات ہوگی تو جناب لفٹ آپریٹر کو حاضر کر دیا جائے گا اور لفٹ آپریٹر سے کہا جائے گا دس ہے کیڑا بٹن کام نہیں کرتا سی دس دروازہ کیوں نہیں کھول رہا سی دس اور وہ پوری پاکستانی میڈیا جو ہے نا اس کے بعد لفٹ آپریٹر کی جان کے دوالے پہیے گی بتاؤ بتاؤ تمہیں کہاں سے پیسے دیئے کیا تمہیں بھی امریکہ نے پیسے دیئے تھے تمہیں بھی کوئی سائیفر آیا تھا جس نے کہا تھا کہ لفٹ بند کر دے میں سیریسلی میں حیران ہو رہا ہوں میں سیریسلی میں نہیں چاہیے میک فون کے دوسروں پیپل کیا میک سنیوں نے دیئے بھی سیریسلی آپ نے میں سیمپتی بہتہ ہے یار ایک لفٹ بند ہوئی ہے یار ٹھیک ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نہ وہ لفٹ گری ہے نہ کوئی ایسی کوئی جانی نقصان ہوا نہیں ایوری ونس فائن تھوڑے سے دیا ایڈریڈر ہو گئے ٹھنڈا پانی سروں کے اوپر ڈالا لطیف کوسا صاحب نے بھی پورے میڈیا کے سامنے ٹک کر کے اپنے سر کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن بس کرو کیا ہو گیا میں بیانات دیکھ رہا ہوں ایک تھی انہوں نے تھی لانڈا ہی لے پاڑھو نہیں اوپر سے ان کے جو وقلہ کی ٹیم کے جو نعرے آ رہے ہیں ہم جان پہ کھیل جائیں گے لیکن ہم عمران خان کا دفاع کرنا نہیں چھوڑیں گے کیوں کیونکہ پہنویہ صاحب نے لفٹیج بند کرتا ہے یار فگوڑ خواہیہ آریس صاحب نے صحیح کی ہے ویسے میں یقین کریں میں اس قسم کی بیانات دیکھ رہا میں کہتا ہوں خواہیہ آریس صاحب نے صحیح کی ہوئی بھائی میری دو عزتیں گیے تاڑی میرے بانی میرے کار جان دے ہو میں نے تو کیسز آگے بھی لڑنے ہوتے ہیں نہیں مہدر پنچوتا صاحب ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے گفتگو کی انہوں نے کہا لفٹ خراب ہونے کہ سلسلہ تب ہی شروع ہو گیا تھا جب ہم عمران خان کے امرائے ہاں آتے تھے تو جان بوجھ کر لفٹ بند کر دی جاتی تھی تاکہ عمران خان لفٹ کے ذریعے اوپر نہ جا سکے عمران خان سیڑھیا چڑھ کر تیسری منزل پر جاتے تھے جبکہ ان کی ٹانگ زخمی تھی کیونکہ انہیں گولیاں لگی تھی جان بوجھ کر ان کو بھی تکلیف دی گئی اور آج وہ ہی ہمارے ساتھ کیا گیا اچانک سے لفٹ بند کر کے لفٹ بند ہوگی اچھا وہ میں ایک اور میں دیکھ رہا تھا لطیف خوصہ صاحب جب لفٹ سے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا وکلا تحریک چلے گی اور اے آر وائی نے ایکچلی اس کو چلایا اے آر وائی نے اس کو بریکنگ کر کے چلایا لفٹ سے باہر آتے ہی لطیف خوصہ نے وکلا تحریک کا اعلان کر دیا کل کو تاریخ میں جب لکھا جائے گا نا تو لکھا جائے گا یہ جو وکلا تحریک ہے اس کا خواب میں نے اسی دن دیکھ لیا تھا جس دن میں لفٹ میں بند ہوا تھا سیریسٹی یار کم آن لوگ پتہ نہیں کدھر کدھر کون کون سے ویجولائز کرتے ہیں چیزوں کو ویشن کے مطابق جو ہے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جیسی وکلا تحریک تب شروع کریں گے کیونکہ ہم لفٹ میں ہمیں بند کر دیا تھا آگے چلیں یار آگے چلیں اچھا جی ایک اور جو پرانک ہوا ہے آج وہ پرانک کیا ہوا کہ جناب جج ہمائیوں دلاور صاحب کے حوالے سے جو ہے نا ڈینٹڈ ہیں بریکنگ خبریں آئیں سارے چینلوں کے اوپر یہ بیسکلی نوٹفکیشن سامنے آیا اور اس میں یہ خبر ہی آئی کہ جناب ہمائیوں دلاور صاحب وہ ہمائیوں دلاور صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنایا تھا توشہ خانہ کا جس کی بدولت ان کو تین سال کی قید ہوئی پان سال کی ناہلی ہوئی جس کے سارے معاملات یہ اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر چل رہے ہیں تو جناب ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی اور چیف جس سے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا اور ان کو کہا ہے جی آپ اسلامباد ہائی کورٹ ریپورٹ کریں اور یہ نوٹفکیشن آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اچھا اب اس کے بعد جنہ لونڈالو پڑا سی انہیں کہا کیا بات ہے ہو گیا انصاف یہ جناب یہ فیصلہ سنایا تھا دیکھا ہے دیکھا ہے پھر کیسے او ایس ڈی کر دیا گیا کیسے ہٹ آ دیا گیا مجھے اس طرح کی باتیں سٹارٹ ہو گئی اے آر وائی نے ایکشلی بریکنگ چلائی یہ ڈبا آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نے یہ بریکنگ چلائی کہ جناب عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کرنے والے جج کی تنزلی کر دی گئی تنزلی کر دی گئی وہ ہو جا وہ پرانیوں بجڑی ہے نا انہوں ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے وہ برسوں کا یارانہ برسوں کا پیار اور ایک ایسا پیار جس کو تیرہ چودہ سال ہو چکے میں ٹھیک ہے اس کو پال پوس کے اتنا بڑا کی ہے اس پیار کو تو وہ نہیں ہوتا نا بس وہ اسی کہتا ہے جناب تنزلی ہوئی ہے لیکن ہوا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد انکلوڈنگ یہ آر وائی تمام چینلز کے اوپر یہ خبر چلی کہ ہمایوں دلاور صاحب کی تنزلی نہیں ہوئی ایکچولی انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ جی ان کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور اس سیکیورٹی ریزنز کی ویسے وہ یہ چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہوگے میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوں اور کوئی غلق پڑا جو ہے شروع ہو جائے کیونکہ کل آلیڈی اسلامباد ہائی کورٹ میں سب کچھ ہو چکا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی عدالت کے اندر نعرے لگائے گئے بیٹھ کے اور ان وقلہ کی جانب سے جو عمران خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کی جانب سے نعرے بازی اور شیم شیم فکس میٹس اس قسم کے نعرے بازی ہوئی تو آپ سوچیں کہ جس جج نے ایکچولی یہ سزا دی ہوگی یا دیوی ہے جب وہ آکے اگر اپنی کورٹ کے اندر بیٹھے گا تو اس کا کیا حال کریں گے اور یہ سلسلہ مطلب وہ ہم نے انگلینڈ کے اندر بھی دیکھا وہاں پہ بھی اتجاج بغیرہ کیے گئے جبکہ وہ ایکچولی وہ کورٹ سٹینڈ کرنے کے لئے گیا ہوئے تھے تو پتہ لگا کہ یہ یہ ساری دخواس ان کی اپنی طرف سے ہوئی انہوں نے آتے ساتھ ہی جیسی وہ پاکستان واپس آئے ہیں یوکے سے تو آکے انہوں نے چیف جسر اسلامباد کو ایکچولی یہ لیٹر لکھا ہے اور خود کہا ہے کہ جی مجھے یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جا یہ ساری کہانی تو اس کے بعد جب یہ ساری خبریں سامنے آئی تو بولو پینسل مٹھائی کینسل سمپل کیونکہ حسیدہ پنگڑے پارے سی حسیدہ کیا سی آپ بلے بلے ہوگی کیا بات لیکن پتہ لگا کہ نہیں جناب انہوں نے خود یہ درخواس کی دی خیر اچھا جی اس کے علاوہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں جناب میاں جدو آئے گا تو یہ جناب میاں جدو آئے گا تو میاں جناب میاں آئے گے جناب پندرہ اکتوبر کو یہ ڈیٹ جو ہے وہ فائنل ہوئی ہے اور اناؤنس کی گئی ہے کہ پندرہ اکتوبر کو آئیں گے تو اور یہ بیسیکلی اب پروپرلی رپورٹ ہوا ہے آج سے ایک دو دن پہلے تو ایکچولی سما نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ وہ آئی نہیں رہے ان کا پروگرامی کنسل ہو گیا وہ آئی نہیں رہے دنیا نے بھی ایکچولی رپورٹ کیا تھا لیکن اب جو ہے یہ ملاقات غیرہ بھائیوں کے درمیان شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ پندرہ اکتوبر کی ڈیٹ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں جگنو محسن صاحبہ جو نجم سیٹی صاحب کی اہلیہ ہیں وہ بھی اس اجلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جگنو محسن صاحبہ تو آزاد حیثیت میں الیکشن جیتی تھی پشری دفاع البتہ کیونکہ آپ کو کسی ارکسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے تو پھر وہ بعد میں نون لیگ میں چلی گئی تھی لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے ابھی تک نون لیگ کو باقاعدہ طور پر جوئن کیا ہے یہ ایس سچ مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا کہ ایس سچ کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ بھی اس اجلاس کے اندر بیٹھی نہیں تھی اور اس کے علاوہ سینٹر افران اللہ خان سلمان شباز یہ سب لوگ جو ہے وہ اس اجلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور پندرہ اکتوبر کا جو ہے وہ فیصلہ ہوئے بعد میں دونوں بھائیوں نے باہر آ کے ایکچولی صرف شباز شریف صاحب نے بات کی نواز شریف صاحب نے کوئی گفتگو نہیں کی میں اس کو بھی ایویلویٹ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے اور واقعہ لندن میں ہی یہ جہاں پہ شباز شریف صاحب گئے نواز شریف صاحب سے ملنے کے لئے وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ وہاں پہ بیسکلی نواز شریف صاحب کے جو گارڈز ہیں اور گارڈز بھی جو ہیں وہ گورے گارڈز ہیں مجھے دیسی گارڈز نہیں پاکستانی نہیں گورے گارڈز ان کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ جو ہے بتمیزی کی گئی اور ان میں سے جو ایک گارڈ تھا اس نے تو بڑے واہیات قسم کے اشارے بھی کیے جو کہ میں ایکچولی نہیں دکھانا چاہوں گا آپ کو کیونکہ بہت ہی واہیات ہیں تو اب وہ میرا خیال میں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کی ویسے ہی میڈیا ہنڈلنگ جو ہے انتہائی نے کمی ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان کے باہر ہوں پاکستان کے اندر بھی اپنا نام بدنام کرتے ہیں ورنہ عام طور پہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی جو انفرمیشن کے ڈپارٹمنٹ کو ہنڈل کر رہا ہوتا ہے ان دس کیس میرا خیال میں مریم اور اگزیب تو شاید لنڈن میں نہیں ہے لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی نون لیگ کے ڈپارٹمنٹ کا بیڑا ہی غرق ہوا ہے میں تو انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کا بیڑا ہی غرق ہوا ہے تو صحافیوں کے ساتھ بتمیزی کرنا ان گارڈز کو کسی نہ کسی نے تو آرڈر دیئے کہ جیڑا بھی آئے تو دنال ایسٹرائی سے سلوک کرو سو یو نیڈ تو لرن اور وہ اگر اپنا کام کرنے کے لئے آئے میں ہیں تو ان گارڈز کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں ٹیکنیلی سپیکنگ تو نواز شریف اور شباز شریف کو آکے مفی مانگنی چاہیے ان صحافیوں سے جن کے ساتھ ساری بتمیزی کی گئی ہے اس کے علاوہ بعد میں شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے ہمراہ باہر آئے بیڈیا سے انہوں نے گفتگو کی انہوں نے کہا جی مشاورت میں طے پا ہے کہ نواز شریف اکتوبر میں پاکستان آئیں گے نواز شریف واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پینما میں نواز شریف کا نام دور دور تک نہیں تھا جبکہ ساڑھے چار سو پاکستانی سیاستدانوں کے نام تھے جن کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں پوچھا نواز شریف کو پینما میں بے بنیاد اور سازش کے ذریعے ملوث کیا گیا اکامہ میں جو فیصلہ کیا گیا وہ بدنیتی اور مبدی تھا آج پوری قوم کے سامنے حقائق آ چکے جس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے میں نے ایک سپرائز دینا ہے ابھی اس گفتگو کے اندر آپ ذرا انٹ تک سنیے گا چیف جسٹس کو شیرمن پی ٹی آ کا جیل میں حوال پوچھنا یاد آ گیا جب نواز شریف بیٹی کے ساتھ واپس آئے تو ان کو پتا تھا جیل بجوائے جائے گا اڈیالا جیل میں نواز شریف و مریم نواز کو پہلی رات زمین پر سلائے گیا اور کہا گیا آپ کو جیل کا کھانا کھانا ہی پڑے گا جب نواز شریف و مریم کے ساتھ جیل میں ایسا سلوک کیا جا رہا تھا تو اس وقت چیف جسٹس کہا تھے اس وقت چیف جسٹس کو کیوں نہ یاد آیا کہ یہ نائنصافی کی آخری حد ہے بائی دوئے اس وقت یہ چیف جسٹس نہیں تھے اس وقت چیف جسٹس کوئی اور تھا جب نواز شریف جیل میں تھے تو ان کو پتا چلا کہ میری بیوی لندن میں شدید بیمار ہیں برپور کوشش کے باقی دو نواز شریف کو بیوی سے بات نہیں کرنے دی گئی ان واقعات کا چیف جسٹس کو اچھی طرح احمد تھا کاش ان کا بھی پوچھ لیتے یہ ہے دورہ میار جس نے بعض افراد کی وجہ سے پاکستان میں انصاف کے نظام کو تباہو برباد کر دیا آئین کے مطابق ہم نے اسیمڈیاں توڑی اب چیف الیکشن کمیشنر کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کروائیں صاف و شفاف انتخابات کے لیے ہماری پارٹی الیکشن کمیشنر کی برپور معاملت کرے گی چینمن پی ٹی آر شیزاد اکبر نے ان سی اے سے میرے خلاف فیصلہ لینے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کی ہے یہ شباز شریف صاحب نے گفتگو کی شباز شریف صاحب نے یہاں پہ کہیں پہ کوئی گفتگو نہیں کی کہ ایکچولی اس ساری چیز کے ذمہ دار اس وقی اسٹابیشمنٹ تھی نواز شریف صاحب نہیں بول رہے تھے نا وہ تو چپ کر کے کھڑے رہے شباز شریف صاحب بول رہے تھے اور شباز شریف صاحب کے توپوں گرے خواب کو پتہ کہ یہ اور ہی ہوتے ہیں اور نہ تھا توپ اینج کر کے جاندہ ہی نہیں ہے ایسا ایک تھے اب وہ بڑے میاں صاحب تو بولے نہیں کیونکہ چھوٹے میاں صاحب بول رہے تھے تو لیکن خیر ایرسپیکٹیو یہ تو پولٹیکل بات ہو گئی لیکن میں ان تمام لونڈے لپاڑوں کے لیے یہ ویجولز دکھانا چاہوں گا جو یہ کہتے تھے کہ جناب نواز شریف تے شباز شریف تے علیتی ہو گئی ہے اور شیخ رشید صاحب کو دکھانا چاہوں گا نون میں سے شین نکل آئی ہے یہ نون میں سے شین کس طرح نکلی ہے نون اور شین تو کٹھے کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ شیخ رشید صاحب کتے ہو گئے ہیں تویز ہو یا این غین یہ نون اور شین تو کٹھے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اور بیٹھ کے میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں تو میں اس لئے کہتا ہوں برائے میربانی یہ اس قسم کی جو لوگ ہوتے ہیں نا جو تتہ فال نکالتے رہتے ہیں ہر قسم کی فضول قسم کی یا فضول قسم کے تھمگیز بناتے رہتے ہیں جس میں کوئی فیکچول ایکچولی ڈیٹیلز نہیں ہوتی ان سے ذرا دور ہی رہا کریں یہ دماغ کے لئے نا ہانی کارک ہیں ٹھیک ہے یہ دماغ کے لئے ہانی کارک ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور ہانی کارک جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا اجلاس ہوا ہے ایجیکٹیو کمیٹی کا سینٹرل ایجیکٹیو کمیٹی کا آصف علی زداری اور چیئرمن پی پی بی بلاول بھٹو زداری کی سبرہی میں یہ اجلاس ہوا تمام اجلاس کے اندر فریال تاگپور صاحبہ یوسف رضا گلانی صاحب راجہ پرویزہ شرف رضا ربانی قائم علی شاہ اور دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے لپلواب اس بات کا یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن نوے دن کے اندروں یہ انہوں نے بات لیکن جو اس میں انٹرسنگ بات ہے جو بہت زیادہ ہانی کارک ہے اور لانڈیل اپاڑوں کے لئے بہت ہانی کارک ہے وہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں اتزاز حسن صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اب اتزاز حسن صاحب کو تو ہم نے اپنا سیدی رسم جاوا تھا کہ اتزاز حسن صاحب کے تو دلی لگاؤ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہو گیا کیونکہ ہمارے ہمسائیں ہیں تو ایکیو ہے کہ یہ جا کے اپنے اس پیپلز پارٹی کے اجلاس میں بیٹھ گئے ویسے تو کبھی بھی اتزاز صاحب نے کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ میں پیپلز پارٹی چھوڑ رہا ہوں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا لیکن اس اجلاس میں شرکت کے بعد وہ ہر قسم کی جو امیدش امیدے میں تھی نا وہ بھی دم توڑ گئی بلکہ سوشل میڈیا پر اتزاز صاحب کے خلاف بھی جو ہے گالم گرلوچ برگیڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی اس ساری چیز کے بعد اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے مجھے یہ سنسر کرنی پڑے گی میں ٹویٹ دکھا دوں گا لیکن میں بولوں گا نہیں میں وہ لفظ نہیں بولوں گا بچے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو فوراں کمرے سے باہر نکالیں چھوٹے چھوٹے پالے پالے بچے جتنے ہیں ان سب کو کمروں سے باہر نکالیں اور اگر گھر میں آپ کے آس پاس فیملی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہیڈ فون لگا لیں کیونکہ بڑی واہیات چیز میں آپ کو سنانے لگا ہوں بڑی واہیات چیز سنانے لگا دکھانے لگا ہوں چلیں اس سرہ کر لیں تو ہیڈ فون بھی جو ہے وہ ساتھ لگا لیں میں پہلی سے ایک ڈسکلیمر یہ دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر موہیت پیرزادہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں فرماتے ہیں اپولوجائز مائی فرنچ پاکستان's criminal justice system is not about law بٹ یہ آگے لکھا ہے میں اس کو بولنا نہیں چاہتا ہے who believes that e c p lawyer didn't appear before he was sick on thursday he was telling islamabad high court that he needs more time and please adjourn the hearing till monday august 28 but when hearing is scheduled for 25th and he had to agree today he disappears and announces he is sick what else is the definition of a system that has no moral force but works on fraud deceit and lies is destined to implode with almost 250 million population in coming years this culture of irresponsibility may lead to people dying out of hunger state managers have no moral compass and no sense of direction they invent new to win daily battles without any long-term vision of any sort ابھی یہ کر لیتے ہیں آگے دیکھ ہی جائے گی drama played around and inside islamabad high court between high court and supreme court again proves that establishment and stooges have no point to argue in toshangana case they just want to prolong this scheme imran khan in prison while they plan their next move what their next move will become clear on monday whole pakistani system is based on a farce and this is what should focus minds how long the system that is biased on farce can survive ڈالکی ہوئی ہے کس بات پہ کہ election commission کے وکیل کا پیٹھ خراب ہو گیا اس بات یہ اس بات کے اوپر ڈاکٹر محید پیزان نے ایڈی وڈی ٹویٹ لگتی ہے اور انہیں کہا تباہی تباہی ہو گئی تباہی ہو گئی یہ اس کی سماعت پیر تک چلی گئی ہے تباہی تباہی ہو گئی یہ کیا اس کے بعد جو الفاظ انہیں استعمال کی ہے میں وہ کرنا نہیں چاہتا صرف وجہ یہ ہے کہ جناب ایجنڈمنٹ کیوں ہو گئی ہے اس کے اس کے اندر اگے کیوں چلا گیا یہاں سے یہ ایک دن اگے کیوں چلا گیا ہے یہ سارا کچھ تو ہم نے پلان کیا تھا کہ یہ جمعہ کو ہو جائے گا یہ ہفتہ اتبار کیوں آ گیا بیچ پہ یہ دو دن کا گیپ کیوں آ گیا بیچ پہ ڈاکٹر محید پیر زادہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں آپ میرے بڑے ہیں آپ لیکن بھائی وہ جب فورن فنڈنگ کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جو تقریباً سات سال چلتا رہا تو تب یہ نہیں آدھا ہے آپ کو کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اب میں نہیں یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے تب آپ کو فارس نہیں نظر آیا تب تو پاڈی ہو رہی تھی ہے تب تو پاڈی ہو رہی تھی نا جب عمران خان صاحب دوہزار اٹھارہ کے اندر ان کے اوپر پی ٹی وی حملہ کیس کے اندر اور اس سے پہلے ان کو استحاری قرار دیا وا تھا اور یہ چھپاوے اخبار کے اندر کہ ان کو استحاری قرار دیا وا تھا تب آپ کو یہ الفاظ نہیں یاد ہو رہے تھے تب تو پاڈی ہو رہی تھی آج صرف دو دن کے لیے یہ ڈیٹ آگے کی کیا پڑ گئی آپ نے ایک منڈ میں یہ لفظ استعمال کر دیا وہ عمران خان صاحب جب اس کیس میں ٹرائل کوٹ کے اندر دے دھڑا دھر حاضی سے سسنہ حاضی سے سسنہ حاضی سے سسنہ مانگی جا رہے تھے تب آپ کو یہ لفظ نہیں یاد آ رہا تھا یہ دو دن کی سماعت آگے ہو گئی اس کے اوپر آپ نے ایسے الفاظ بول دیا ای نو شباز گل صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہیں ای نو داٹ یہ پورا پاکستان جانتا ہے پورا میڈیا جانتا ہے اس بارے میں ان کے لانچنگ کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے we know that but try to stay away from his dirty language for god's say آپ ایک بہت پڑے لکھے آدمی ہے آپ کی بہت رسپیکٹ ہے گندی language استعمال کرنا کوئی اوکھا کام نہیں ہے میں بھی اندرون لور کی پیدائش ہوں یقین کریں ہم لوگ a b c d بعد میں سیکھتے ہیں گالنگلوچ پہلے سیکھتے ہیں یہ تو بہت چھوٹا سا لفظ آپ سے استعمال گیا کسی میں نے بیٹھو میں آتا ہوں چھتیز آ رہا ہے ہوجی گالا کٹ کر دکھا مانگا لیکن اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے کہ ہم ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے ہیں آتے ہیں یقین کریں یہاں تک آتے ہیں کبھی کبھی زبان تک پہنچ جاتے ہیں کر کے واپس اسی لائے جانے ہیں کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا اس طرح نہیں بہت سی چیزوں میں ہم بھی بہت فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے اس سسٹم اس سسٹم کے اندر کیا ہے لیکن یاد آتا ہے کہ نہیں یار ہم صحافی ہیں ہمیں بچے بھی دیکھ رہے ہیں بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں ہماری ماں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں بہت سے لوگ ایسے لوگ ہیں جنکہ ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے سبسکرائبرز ہیں ہمارے سبسکرائبرز جب ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو we actually have to become an ideal for them تو we can't use these words I hope ڈاک صاحب اپنی ان الفاظ کے اوپر جو ہے ایک نظر سانی کریں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی I love this